اسلام علیکم دوستوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مرگ کلاوٹی اس کے لئے ہم نے ایک کلو چکن کا کیمہ لے لیا ہے یہ تین ٹکڑے ادرک ہے جس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے یہ پاس سے چھے ہری مرچ ہے کارٹلی ہے دیڑ چمچ گرم مسالہ ہے ایک چمچ نمک ہے کاجو ہے یہ پندرہ بیس کاجو ہوں گے اور تیز گرام یہ کان فلور ہے جس کو ہم اس میں مکس کریں گے اور یہ سو گرام کان فلور ہے جس کی ہم اس پہ کوٹنگ کریں گے گلاوٹیوں پر یہ سب کو ہم مکس کر لیں گے یہ ایک پیالی ہری دھنیا ہے اس کو بھی ہم اس میں مکس کریں گے اور اب یہ شوربے کا مسالہ ہے سب یہ تیل ہے جس سے ہم فرائے بھی کریں گے اور شوربے کے لیے بھی اس کا استعمال کریں گے یہ تین ادد پیاز ہے چار ادد ٹماٹر ہے یہ دو بڑے چمچ ادرک لہسون کا پیسٹ ہے یہ دیڑ چمچ مرچی ہے ایک چمچ ہلدی پاوڈر ہے دیڑ چمچ نمک ہے ایک چمچ گرم مسالہ ہے تین چھوٹی چمچی دھنیا پاوڈر ہے یہ دو تیز پتے ہیں دو ٹکڑے دال چینی ایک بڑی الائچی تین چھوٹی الائچی الائچیوں کو ہم نے کھول لیا ہے یہ کاجو ہے دس بارہ کاجو ہوں گے اور تلی ہوئی پیاز ہے اور یہ ملائی ہے دو بڑے چمچ اور یہ ہری مرچ ہے کٹی ہوئی چار پانچ یہ جائفل اور جائفتری کا پاوڈر ہے دو چھوٹکی ہوگا جائفل کو ہم نے گریٹ کر لیا تھا اور جائفتری کو ہم نے ہاتھ سے ہی مسل لیا تھا کرش کر لیا تھا اس کو بہت تھوڑا سا ڈالتے ہیں نہیں خوشبو تیز ہو جاتا تیل ڈال دی اب ہم نے flame on کر دی تیل ہمیں ہو گیا ہے اب ہم اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے یہ ہم نے تیز پتہ ڈال دیا ڈال چین ہی ڈال دی اب یہ بڑی الائچی اور ہری الائچی یہ ڈال دیں گے اب ہم نے جو تین پیاز لی تھی اس کو ہم boil کر کے پیس کے اس کا پیسٹ ڈال دیں گے اب ہم اس کو تھوڑا چلا لیں گے اور اس میں ہم ہری مرچ مکس کر دیں گے یہ پیاز boil ہے تو اس کو ہم زیادہ نہیں پکائیں گے اب ہدرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو ہم چلا لیں گے اچھے سے یہ تیل چھوڑ دیا ہے مسالے اب ہم اس میں یہ سکھے مسالے ملا دیں گے سارے ہیں اور اس کو اچھے سے چلا لیں گے اب ہم اس میں ٹماتر کا پیسٹ ملائیں گے جو ہم نے پیسٹ لیا تھا آپ اس میں دہی بھی ملا سکتے ہیں آپ کے پاس جو ہو دہی ہو ٹماتر ہو آپ وہ استعمال کر لیجئے شوربے کے لئے لڈ لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں تیل چھوٹ چکا ہے مسالے اور تیل الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں پیاز اور کاجو تلیوی پیاز اور کاجو کا پیسٹ ڈال دیں گے اگر آپ چاہے ہیں تو شوربے میں کاجو نہ بھی ڈالے تو چلے گا پر گلاوٹیوں میں کاجو ڈالنا بہت ضروری ہے شوربہ بینہ کاجو کے بھی اچھا سمودھ رہتا ہے اور اچھا لگتا ہے اب ہم اس میں گلاوٹی کے سارا مسالہ ملا لیں گے یہ ہم نے ہری دھنیا ملا لی اور ہری مرچ گرم مسالہ نمک اب ہم اس کو ملا لیں گے کون فلور ملا لیں گے اس میں ہم اور یہ ادرک گریٹیڈ ادرک ملا لیں گے یہ تین ٹکلے ادرک ہوں گے اس کو ہم نے گریٹ کر لیا تھا اور اب اس میں کون فلور ملا لیں گے اور ملا اس کو ہم سب کو ایک ساتھ ملا کے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے یہ سب جذب ہو جائے یہ گلاوٹیاں کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت لذیذ ہوتی ہے یہ کوفتے کی طرح دیکھے گی اور اب ہم نے اس میں کاجو کا پیسٹ بھی پیس کے ملا لیا ہے پر یہ کھانے میں کوفتے کا ٹیسٹ نہیں دیتی ہے بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے موہ میں گھل جانے والی گلاوٹیاں بنیں گی یہ دیکھیں ہم نے گلاوٹیاں بنا لی ہے ان کو گول کر لیا ہے ساری گلاوٹیاں ہم ایسے بنا کے رکھ لیں گے آپ چاہیں تو اگر ہاتھ میں چپ کے تیل لگائے یا پانی لگا کے گلاوٹیاں بنا لیں تھوڑا بہت اگر آپ کو کم لگے تو کون فلور اور ملا سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اور یہ اب ہم کوٹنگ کر دیں گے ساری گلاوٹیاں کی کوٹنگ ہو جائے گی ہمیں کڑاہی میں تیل ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ یا تھوڑا اور کم کر کے ہم فلیم کو کلیں گے بہت تیز آنچ پہ نہیں جس میں گلاوٹیاں اندر تک اچھے سے تل جائے کچھا پننا رہے پہلے آپ ایک دو گلاوٹیاں ڈال کے دیکھئے گا اگر آپ کی پھٹے گی گلاوٹیاں تو آپ اور کون فلور ملا لیجیے گا تو نہرا ہونے تک اس کو آپ تل لیجیے یہ دیکھئے ہماری گلاوٹیاں تو نہری ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے ساری گلاوٹیوں کو اور آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہے اس کو تو بنا کر پری رکھ سکتے ہیں اور چٹنی کے ساتھ کھائیے آپ دہی کی ڈپنگ بنا لیجیے اور کھا کے دیکھیں بہت ہی لزیز بہت ہم نے ملائی ملا دیئے چوربے میں ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہ جائفال اور جائفتری کا پاؤڈر ہے اس کو بہت کم ہی ملانا ہے ڈیڑھ چٹکی ایک چٹکی زیادہ نہ ملائیے گا اس کی ہلکی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے کیونکہ یہ بہت سٹرانگ فلیور کا ہوتا ہے پھر کڑوا آنے لگے گا آپ کا شوربہ اگر آپ زیادہ ملائیں گے تو اب لیڈ لگا دی ہم نے شوربے کو ہونے دیں گے اب یہ دیکھئے شوربہ ہو چکا ہمارا اب ہم نے اس کو نکال لیا اس میں ہم گلاوٹیا ڈال دیں گے گلاوٹیا پکتے ہوئے کڑاہی میں یا جس برتر میں آپ پکارے نہیں ڈالیں گے نہیں وہ گل جائیں گی اب ہم اس کی پلیٹنگ کر رہے آپ جب سرب کریے تب ہی آپ باؤل میں گلاوٹیا ڈالیں یہ دیکھیں گلاوٹیا بن کے تیار ہے موں میں گھل جانے والی گلاوٹیا آپ اس ڈش کو بنائیں اور ہمیں کمنٹ باکس سے بتائیں آپ کو یہ ڈش کیسی لگی سبس کرائب کیجئے میرے چینل کو بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں